موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر ایٹ ہم لوگ لاسٹ دو لیکچرز میں الکینز کے ایڈیشن ریاکشنز دیکھ رہے تھے سب سے پہلے ہم لوگ نے ہیڈروجینیشن اور ہیلوجینیشن دیکھی تھی اور اس سے پریویس چو لیکچر تھا اس کے اندر ہم لوگ نے ہیڈروجین ہیلائیڈز یعنی ایسیڈز کے ساتھ ہم لوگ نے ریاکشن دیکھے تھے اور اس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ہم آرکونک آس رول کو اپلائے کرتے ہوئے ہم لوگ ٹو سٹیپس کے اندر ہم لوگ کسی بھی ہیڈروجین ہیلائیڈ کو الکینز کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگ ان پرٹیکلر بات کریں گے سلفیورک ایسیڈ اور ہائپو ہیلس ایسیڈ کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم سلفیورک ایسیڈ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ سلفیورک ایسیڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے سلفیورک ایسیڈ بیسکلی آپ کے پاس کیا چیز ہے ایک یہ ایک کیا ہے اور اگر آپ اس کو ڈی کمپوز کرو تو یہ آپ کے پاس کیا بنتے ہے ایک آپ کے پاس پلس سائن کے ساتھ آپ کے پاس ایک پروٹون آ گیا اور ساتھ ایک سالس اے ایسیڈ فور بائیسل فیٹ آئین آپ کے پاس نیگٹیو ون سائن کے ساتھ اور بائے سلفیٹ کو اگر میں فردہ ڈراؤ کروں کہ ایچ ایس او فور مائنس ون یہ آپ کے پاس کس فارم میں ہوتا ہے آپ کے پاس اس فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایس او تھری ٹھیک ہے اور ساتھ ایک ایچ ہمیں شرط سے ایس او تھری اور ساتھ ایک ایچ ٹھیک ہے تو اس کو آپ کو آگے ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایس او فور اندر سے یہ کیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ ڈی کمپوزیشن جو ہے وہ آپ کے پاس کیسے ہوتی ہے سلفیورک ایسٹ کی اچھا جب آپ کو یہ پتا چل گیا اور آپ کے پاس لیٹس اے کوئی ایک کلکین ہے ہم بہت سمپل سا ایک کلکین لے لیتے ہیں سمپلی ایک ایتھین لیتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک ایتھین ہے تو آپ کے خیال میں ایچ پلس اور ایچ ایس او فور مائنس دو چیزیں ہیں اور آپ کے پاس ایک کلکین ہے تو کیا ہوگا سمپلی آپ کے پاس ہی جو ایچ پلس ہے یہ اٹیک کرے گا کسی ایک کاربن ایٹم کو کون سے والے کاربن ایٹم کو یہ اس والے کاربن ایٹم کو جا کے اٹیک کرے گا جس میں ہائیڈروجن زیادہ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اب چونکہ یہ سمیٹریک آپ کے پاس ہے تو دونوں پہ جا کے کر سکتا ہے ایک ہی بات ہے تو یہ کیا ہوگا کہ ڈبل بون یہاں سے ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک ایک ایکسٹرا ہائیڈروجن آ کے اٹیچ ہو جائے گا ساتھ یہ والا یہ جو یہ والا ہائیڈروجن ٹھیک ہے اور یہاں یہ دوسرا والا ہے اس کے اوپر آپ کے پاس پلس چارج آ جائے گا تو یہ آپ کا کاربوکیٹائن بن گیا ٹھیک ہے آلدھو آپ کے بک کے اندر یوں ہی اس طریقے سے ایکسپلینڈ نہیں ہے یہ ریاکشن بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ کے ہائیڈروجن ہیلائیڈز کی ایڈیشن تھی ہائیڈروجن ہیلائیڈز کی ٹھیک ہے تو ہیڈروجن ہیلائیڈز کی ہی طریقے سے آپ سمپل سلفیورک ایسیڈ کو بھی کر سکتے ہو بکہ سلفیورک ایسیڈ بھی ایک پوزیٹیو اور ایک نیگٹیو ریجنٹ کی شیپ اختیار کر لیتا ہے اپون ڈی کمپوزیشن ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ایک کاربوکیٹائن بن گیا اور پھر دوسرا سٹیپ آپ نے یہ دیکھا تھا کہ جو ایچ ایسو فور ہے ویسے نیگٹیو چارج یہ اٹیک کرے گا اس پوزیٹیو والے کو بکوز یہ ایچ ایسو فور ہے نیگٹیو فائل ٹھیک ہے اور یہ جو ایچ پلس تھا یہ ایک الیکٹرو فائل تھا تو یہ نیگٹیو فائل اٹیک کرے گا اس پہ اور یہ آپ کے یہاں پہ کر کے ایک ایچ ایسو فور لگ جائے گا ساتھ ٹھیک ہے اور یہاں پہ دو ہیڈروجن پہلے سے لگے ہوئے ہیں اور یہ سنگل بانڈ کاربن کے ساتھ اور یہاں پہ تین آپ کے پاس ہیڈروجن لگ گئے ٹھیک ہے تو اب اگر آپ گوھر کرو یہ جو آپ کے پاس بن گیا ہے یہ کیا چیز بن گئی ہے یہ آپ کے پاس بن گیا ہے یہ پورا ہے آپ کے پاس ایتھائل گروپ ٹھیک ہے ایتھائل اور ساتھ آپ کے پاس کیا چیز لگی ہوئی ہے ایچ ایسو فور اور ایچ ایسو فور کو کیا بولتے ہیں ہیڈروجن سلفیٹ ہیڈروجن سلفیٹ ٹھیک ہے یا آپ اس ہیڈروجن سلفیٹ کو بائی سلفیٹ بھی بولتے ہو تو آپ نے بیسکلی ایتھائیل بائی سلفیڈ بنا دیئے ٹھیک ہے یا ایتھائیل ہائیڈروجن سلفیڈ بنا دیئے ٹھیک ہے اور اگر یہ بھی اسی طریقے سے دو سٹیپس کے اندر ریاکشن ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم ایک اور کی پریکٹس کر لیتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی نون سمیٹرک ہے آپ کے پاس کوئی الکین اور یہ پیچھے کچھ آر لگاو ہے بلکہ اس آر کو ہم سپیسیفکلی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم کر لیتے ہیں یوں آپ کے پاس ایک الکین ہے ٹھیک ہے اور اس الکین کے اندر اور اگر آپ سلفیورک ایسیڈ ڈالیں تو کیا ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلے اسی طریقے سے آپ کریں گے کہ ایچ پلاس اور ایچ ایسو فور مائنس کی فارم میں آپ کے پاس یہ اس کے دو ڈی کمپوز ہو جائے گئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ہائیڈروجن والا پارٹ ہے یہ اٹیک کرے گا ڈبل بانڈ کو ٹھیک ہے کیونکہ یہ الیکٹرو فائل ہے اور جب یہ اٹیک کرے گا آپ کا جو ڈبل بانڈ ہے یہ ریموو ہو جائے گا ٹھیک ہے سنگل پونڈ آ گیا اور ساتھ میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو ایک کاربن ایٹم ہے آہ سوری مجھے لگ رہے ہیں میں نے پہلے کمپاؤنڈی غلط بنا دیا تھا let's get back کمپاؤنڈ واقعی غلط بنا ہوا ہے yes کمپاؤنڈ ہم دوبارہ بناتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس CH3 ہے اس کاربن کے چونکہ چاروں پونڈ کمپلیٹ ہیں تو یہاں پہ اوپر ہیڈروجن نہیں لگے گا اس میں اس والے کے چار بونڈ دو گئے اب ہم اس کے اندر H2SO4 ایڈ کرتے ہیں again H plus اور HSO4 اس کے سپلٹ ہو گئے دونوں آپس میں ٹھیک ہے اور یہاں سے جو ہیڈروجن والا پارٹ ہے یہ اٹیک کرے گا اور یہ اس والے کاربن کو اٹیک کرے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے جو دبل بونڈ ہے یہ ٹوٹ جائے گا سنگل بونڈ بن جائے گا اور یہ جو دوسرا والا کاربن ایٹم ہے اس کے اوپر پوزیٹیو چارج آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس کاربو کٹائن بن گیا ٹھیک ہے یہ سٹیپ 1 ہو گیا اور سٹیپ 2 میں کیا ہوگا کہ جو HSO4 ہے آپ کا بیکوز یہ نیگٹیو چارج کے ساتھ ہے یہ اٹیک کرے گا اس لوکیشن پہ ٹھیک ہے اور فائنل پروڈکٹ آپ کے پاس بنے گا اور اس لوکیشن پہ آپ کے پاس HSO4 لگا ہوئے ٹھیک ہے اور ان پرٹیکلر یہ HSO4 کی شیپ کیا ہے یہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں ایک دفعہ بتائی تھی یہ کچھ اس طرح ہوگا آپ کے پاس اور اوپر HSO4 لگا ہوئے یہ پہلے ایک O ہوگا پھر آپ کے پاس HSO3 ہوگا اور اس کے ساتھ ایک H ہوگا ٹھیک ہے تو یوں آپ کے پاس یہ سٹرکچر ہوگا اس کمپاؤنڈ کا اچھا یہ جو پورا بھی آپ کو منتھڈ بتایا ہے اس سے تو آپ کے پاس کیا بن جائیں گے ایتھائیل بائی سلفیٹس یا ایتھائیل ہائیڈروجن سلفیٹس اور جب ایتھائیل بائی سلفیٹ بن جائیں گے اگر آپ اس ایتھائیل بائی سلفیٹ لیٹسے جو ہم نے سب سے سٹارٹ میں بنایا تھا اوپر یہ والا جو تھا ٹھیک ہے ایتھائیل ضروری نہیں ہے یہ الکائیل بائی سلفیٹس بن جائیں گے سوری اگر آپ کے پاس ایتھائیل بائی سلفیٹ ہو لیٹ سے CH3 CH2 اور آکے ایک HSO4 لگا گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کو میں یوں کر کے لکھ سکتا ہوں HSO4 کو میں نے بتایا ہے O SO3 and then H ٹھیک ہے اس کو میں یوں کر کے بناوں گا اور ساتھ اگر اس کے اندر میں Water add کر دوں ٹھیک ہے تو in the presence of Water آپ کے پاس کیا ہوگا کہ Water کیا ہوتا ہے یہ بساتا ہے کہ Water جو ہے وہ H plus اور OH minus ہے ٹھیک ہے اور اس والے کپاؤن کے اگر آپ اندر دیکھو تو یہ HSO4 پورا کھا پورا یہاں پہ نیگٹیف ریجنٹ ہے تو آپ کے پاس سمپل سبسٹیٹوشن ریاکشن ہو جائے گا یہاں پہ سبسٹیٹوشن ٹھیک ہے HSO4 since has a negative charge تو یہ H کے ساتھ ریاکشن کرے گا اور H2SO4 بن جائے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ ہوگا کہ یہ OH جو ہے یہ آکے یہاں پہ attach ہو جائے گا جہاں سے HSO4 separate ہوئے تو آپ کے پاس بن جائے گا CH3 CH2 OH یعنی آپ کے پاس alcohol بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو اوپر ہم نے جتنا بھی method دیکھا ہے یہ alcohols کو prepare کرنے کے لیے بھی use ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہم نے بات start کہاں سے کی تھی ایک alkyne لیا تھا ٹھیک ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے sulfuric acid ڈالا تھا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا بن گیا تھا آپ کے پاس alkyl biosulfate بن گیا تھا ٹھیک ہے اور alkyne کا double bond break ہو گیا تھا ٹھیک ہے alkyl biosulfate بن گیا تھا دو steps کے اندر اور جب alkyl biosulfate بن گیا تھا alkyl biosulfate تو اس کے اندر ہم نے بھی کیا کیا ہے کہ اس کے اندر ہم نے گونے water ڈالا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ہوا ہے کہ alcohol بن گیا اور وہ جو شروع میں آپ نے sulfuric ایسے ڈالا تھا وہ واپس نکل آئے ٹھیک ہے اسی ساری بات کو اگر آپ الٹ کر کے دیکھو اگر کسی alcohol کے اندر sulfuric acid ڈالا جائے ٹھیک ہے تو واپس آپ اس پہلے step میں چلے جاؤ گے نا alkyne بن جائے گا اور ساتھ میں sulfuric acid واپس نکل آئے گا ٹھیک ہے یہی تو تھا یہی تو آپ نے جب شروع میں start میں پڑھی تھی نا alkyne کی preparation تو اس کے اندر بھی تو ایک reaction تھا نا dehydration اگر آپ recall کرو dehydration of alcohols وہ یہی چیز نہیں تھی کہ آپ الکوہل کے اندر سے پانی نکال دو تو آپ کے پاس کیا بچ جاتا ہے alkyne بچ جاتا ہے dehydration of alcohols آپ کو alkyne دیتی ہے اور hydration of alkyne آپ کو alcohol دیتا ہے کیونکہ اس پورے reaction میں sulfuric acid کا role as a catalyst ہے ٹھیک ہے sulfuric acid وہاں پہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ it acts as a dehydrating agent ٹھیک ہے آپ انہی سارے steps کو reverse order میں اگر دیکھو تو یہ آپ کا dehydrating agent کے طور پہ behave کر رہا ہے sulfuric acid ٹھیک ہے تو آپ alkyne سے alcohol بنا سکتے ہو اور alcohol سے alkyne بنا سکتے ہو only by the presence of sulfuric acid ٹھیک ہے تو یہ بہت important بات ہے جو بھی میں آپ کو بتائیے ٹھیک ہے alkyne سے alcohol میں آنے کا طریقہ اس کے بعد ہم لوگ finally آج کے جو ہمارا topic ہے hypo hellis acids کی addition کہ hypo hellis acids جب ایڈ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اب آپ کو میں نے بھی last time جب کروایا تھا نا halogenes کی addition halogenation تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ کوئی آپ alkyne لوگیں let's say r c double bond c اور یہاں پہ r prime آپ کے پاس یہ کوئی ایک alkyne ہے یہاں پہ دو halogenes بھی لگے ہوئے ہیں اب اس alkyne کے اندر یہ دونوں attack کریں گے stable bond کو ٹھیک ہے تو وہ ساری کہانی آئی ہے hope آپ کو یاد ہوگی ٹھیک ہے اب scene یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ halogenes add کرتے ہو نا تو normally یہ آپ aqueous solution میں add کرتے ہو ٹھیک ہے اور aqueous solution کا مطلب ہے پیچھ میں پانی بھی ہوگا تو ہوتا یہ ہے کہ bromine پانی کے ساتھ react کر جاتا ہے تو آپ کے خیال میں کیا بنے گا bromine پانی کے ساتھ react کرے گا تو ایک تو چیز confirm ہے کہ hbr بنے گا hydro bromic acid بنے گا ٹھیک ہے ساتھ ایک اور scene بھی ہو جاتا ہے ایک hobr بھی بن جاتا ہے ٹھیک ہے hydro bromus acid bromus acid ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس hydro bromic acid اور یہ آپ کے پاس hydro bromus acid یا hypo bromus acid you can call it ٹھیک ہے تو similarly آپ کے پاس اگر کلورین react کر رہا ہے water کے ساتھ تو ایک تو hcl بن جائے گا اور ساتھ میں ایک hocl بن جائے گا اور اگر آپ نے chapter 5 اور chapter 6 کے لیکچر سارے سنے آئے تو آپ کو hocl بہت ڈیٹیل میں آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے what is this hocl this is hypo chlorous acid ٹھیک ہے اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ hypo chloric acid کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور hypo hyalic hypo hyalus اور ان سارے acids کا کیا مطلب ہوتا ہے چلیں hypo chlorous acid آپ کے پاس لیٹ سے بن گیا ہے hocl اور hcl اب یہ ہوگا کہ hocl اور hcl دونوں separately reaction کریں گے اس alquine کے ساتھ ٹھیک ہے ہم simple cycle لیتے ہیں simple ethne لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم لوگ react کراتے ہیں hcl کو تو یہ تو reaction بہت simple سا ہے یہ آپ پہلے دیکھ چکے ہو کیا ہوگا آپ بتا سکتے ہو نا کہ hcl اس کے ساتھ react کرے گا تو کیا ہوگا hcl جو ہے یہ negative or positive part میں splate ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کو attack کرے گا کسی بھی ایک کو attack کر دیکھے گا اس کیسے کو فرق نہیں پڑتا اور ایک کاربو کٹائن بن جائے گا اور فائنل لی آپ کے پاس ایک product بنے گا جو کچھ اس shape کا ہوگا ایک ساتھ پہ پہ کہانی آپ کو پتا اب ہوتا یہ ہے اگر آپ H2C double bond CH2 کے حساب HCL کی جگہ HOCL اگر react کر جائے ٹھیک ہے تو پھر آپ کے ساتھ کیا چیز بن جائے گی پھر آپ کے پاس CCH H بلکہ میں اس کو یوں explain کرتا ہوں آپ اس کو بھی اس طریقے سے اس mechanism میکنیزم کے دھرو solve کرو میکنیزم تو ایک ہی ہے سارے reactions کا اور جو میکنیزم ہے وہ بڑا سمپل سا ہے میں نے آپ کو explain کیا ہے ایک ہے CL اور OH یہ دونوں آپ اس میں سپریٹ ہو جائیں گے سپلٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہیڈروکسلائن کی کچھ نہ کچھ electronegativity بنے گا واقعی ساری کہانی ایز چلے گی آپ کے پاس ٹھیک ہے double bond ٹوٹے گا ایک کے ساتھ آکے chlorine attach ہو جائے گا اور دوسرے کے ساتھ آکے hydroxyl group attach ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کے پاس product بن جائے گا یہ double bond ٹوٹ چکا ویب ٹھیک ہے سارے یہاں پہ آپ کے پاس کیا چیز لگی ہو ہے اگر تو یہاں پہ آپ کے پاس لگا ہوتا ہے bromine تو I would say bromohydrine ٹھیک ہے تو you should know کہ bromohydrine کس چیز کو کہتے ہیں اور یہ بنتا کیسے ہے یہ آپ کے hypo halos acid سے بنتا ہے اور hypo halos acid کیسے آتا ہے simply آپ کے جو halogen ہیں ان کے water کے ساتھ reactions کے تھو ٹھیک ہے so that's it about halogen or acids کے تمام reactions ٹھیک ہے اس کے آگے ہم لوگ addition reactions اب ختم کر چکے ہیں اس کے آگے ہم لوگ oxidation reaction start کریں گے alkenes oxidation reactions